اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن قولیٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں چلتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک پاورڈ بائی مارڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹری بلیوین پاکستان اینڈ میڈن پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ بیوز آج ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے ہماری روایت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہیں نہ صرف اپنے شعبے میں بلکہ ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہو آج میں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں مجود ہوں اور میرے ساتھ سینئر وائز پریزیڈنٹ میاں ریمان عزیز چند صاحب موجود ہے نو ڈاوٹ کسی تعریف پہ متاجنی بہت ساری ان کے پرسنیلٹی کے انٹروڈیکشنز ہیں بہت سارا ان کے ساتھ پورٹفالیو ہے ان کے والد محترم کا نام بھی ہے لاہور کی اگر پولٹکس کی بات کریں ہم پیپلز پارٹی کی پولٹکس کی بات کریں یا اس کے بعد میاں صاحب کی اپنی یعنی کہ یہ جو ٹریڈ پولٹکس ہے اور ٹریڈ کے حوالے سے خدمات ہے اس کے اوپر جب بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی آج خوابوں سے تبیر تک کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں تو ہم میں ان کی طرف چلتا ہوں ماضی کے جڑوکوں میں جا کے بچپن کی باتوں کو بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے جی اسلام علیکم میاں صاحب ویلکم اسلام ویلکم ٹو مائی شو سر تینکیو ویلکم ٹو لہور چیمبر جی لاہور چیمبر ہمارا پل کے پاکستان کہ میں کہتا ہوں تو اکثر وقاد یہ بڑا بھائی کا مقام ہے لاہور چیمبر آکے مجھے بالکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کا مقام ہے کہ میں لاہور چیمبر کے ایک سمارٹ مین یعنی کہ ایس وی پی ساپ کے ساتھ موجود ہوں میاں صاحب جیسے کہ میرے یعنی کہ جو فارمٹ ہے وہ خوابوں سے تبیر تک سفر ہے تو میرے سب لوگ جاننا چاہیں گے میرے پاس بہت ساری کیوریز آئی ہیں کہ میرے ساب کا مطلق جانی ہے کہ میرے ساب کا بچپن کیسے گزرا اور کہاں سے آپ نے تلیم یعنی لی اور کس طرح سے یہ سارا سٹارٹ ہوا اور پھر ٹریٹ کے طرف ہم آئے گے بات میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیے گا پلیس آپ کے پیرنٹس کا تو سب کو پتہ ہیں کسی تارو کے مقتاج نہیں ہے وہ تو آپ تھوڑا سا اپنے شخصیت کے مطالق بتائیے گا بچپن کے حوالے سے سر ہمارا تعلق ہے باگبادنپورا سے تو میرا پورا بچپن تو باگبادنپورا کے اندر ہی گزرا اور کسی تارو کے سکول سے وہاں سے ایک سکول سے میں نے پوری اپنی تعلیم حاصل کی جس میں میں نے وہیں سے اپنا او لیولز کیا سکول سرٹیفیکٹ کیا اس کے بعد پھر کریسن سے میں نے ہائر سینئر کیم ریج کیا جسے ان ادھر ورڈز ہائر سکول سرٹیفیکٹ کہتے ہیں اس کے بعد پھر گورنمنٹ کوالج سے میں نے جیجویشن کی اس کے بعد پھر میں نے اللبی اوانرز کیا یونیورسٹی فلندن سے ناشا اللہ اس کے بعد پھر میں نے ایک ایم بی اے کیا ایم بی اے 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 ٹریڈ پولیکس میں آئیں ٹریڈ پولیکس کاؤں گا یا ٹریڈنگ کے حوالے سے میں کہوں گا بزنس میں آئے آپ تو بزنس میں آنے کے بعد آپ کو پتا تھا کہ میں نے چیمبر کے پولٹکس میں بھی پارٹ بننا ہے اس کا حصہ لینا ہے نہیں ایکچولی میرا اصل میں فیملی کی طرف سے زیادہ تھا میرا رجحان جونسہ صاحب وہ مین جنرل پولٹکسی طرف جو مین سٹریم لائن پولٹکس اس کی طرف زیادہ تھا کیونکہ کیونکہ وہ راستی تھے وہ ویسے بھی آپ کے علی صاحب کو برا ایکٹیبلی دیکھا الحمدللہ بچپنسی پولٹکس کے اندر ہے تو i remember in in 1988 جب پہلے elections میری لائف کے اندر ہوئے زاولک صاحب کے دور کے اندر تو اس کے اندر i was very much actively involved even though i was a very young kid actually i was hardly eight nine years old boy تو اس وقت بھی مجھے پتا تھا کہ لہور کے اندر what is a national assembly what is the Punjab assembly federal assembly کیا ہوتی ہے ہمارے لہور کے اندر کتنی constituencies ہیں with respect to the national assembly and even for provincial assembly so i was pretty much aware of the political system around me so similarly i was i got much mature in politics at a very early age پھر وہ ایک election وہ پھر 92 کا جو election تھا وہ اس کے بعد والی صاحب نے بائی election بھی contest کیا پھر 96 کا election اس کے بعد جب 2001 کا میرا والی صاحب نے contest کیا تھا زاولکار کا election تو اس کے اندر i was very much proactively involved i was in fact one of his campaign in charge for shalimar town تو اس لحاف سے i was pretty much part of the politics being as a worker alongside with my father تو وہ تو چلی رہا تھا while i was being a student تو وہ اس لحاف سے involvement تو تھی جان تک trade politics کا تعلق ہے that actually happened much later in that happened after the assassination of mohtarma in fact that really was a aap یہ کہلیں کہ ایک ہوتا ہے 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 میری مہترمہ کے ساتھ ایک کافی association تھی اپنے بچپن سے اور ان سے ملاقاتیں بھی تھی ایک ہوتا ہے مہترمہ کی ہے ایک ہوتا ہے جو میں ہوتا ہے سوچی کیا جب جب ایک ہوتا ہے جب یا بلہوں سے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا علاقہ کے ساتھیں کہ وہ انڈسٹریلسٹ ہے ان کا تعلق وقالت کے شعبے سے نہیں ہے تو وہ اس کے اندر بھی اس پڑھائی کی طرف جانے کی بھی وجہ وہ محترمہ کی طرف سے وہ انکرشمنٹ تھی تو جب وہ ان کا اسیسینیشن ہوا تھا تو اس کے بعد ایڈیلی گوٹ پٹ آف روم دا مین سٹیم لائن پولیٹکس کیونکہ ان ہر اپسنس ایڈنٹ سی ایک تو ایک ایک انسیڈنٹ تھا وہ کافی زیادہ اس نے مجھے میری فیملی کو خصواری طور پہ میری والا صاحب کو بہت hit کیا emotionally physically and later on I got really put off from politics but then again I got involved into a different sort of medium when it comes to service to the nation وہ ایک اتنہ ہے کہ that we have an urge to do something for the masses کہ whatever the abilities اللہ تعالیٰ has blessed you use that in order to do some greater impact اور اس لحاظ سے ایچیلی میں ایچیلی میں امنہ گاندہ بارڈ ممبر پانجاب بارڈ ممبر پانجاب بارڈ ممبر انو تو بھائیوٹ ماشاء اللہ ایٹینتھ امینڈمنٹ رہا تھا میں نے ایٹینتھ ٹو تھاؤزن نائن وہ ایٹینتھ اس وقت نہیں نہیں اٹھاروین ویئن سے فینیم سے ڈے ایلیوشن ویسے آ رہا تھا جس میں صبح میں صبح میں منتقلی ہوئی تھی مختلف محکموں کی جس میں particular mines and mineral and energy کا تھا شعبہ جو کہ اس کا کوئی separate یہاں پہ ڈریکٹوریٹ یہاں کوئی محکمہ نہیں بن پایا تھا تو اس وقت ایکچولی پی بیٹ اس کو لک آفٹک کر رہا تھا and then the chief minister پنجاب میاں شباشو صاحب انہوں نے میرا خود ایک جو انسا انڈسٹریل بیکڈراؤن تو وہ سٹیل سیکٹر سے تھا اور سٹیل کا آپ کو پتا ہے انڈرڈی کے ساتھ بری اور زیادہ کی منتقلی ہوئی تو similarly for those reasons I got involved into mineral then I was given a responsibility to take a lead to represent government of Punjab for these departments so that's how I actually worked in a manner کہ جو ہمارا Chinnot-Rajiwa کا جو mineral deposit ہے جس کے اندر سب سے برا جو اس کے اندر جو ڈیپوزٹ ہے وہ ایران اور کے آف آباود وان ہنڈڈڈ ٹوینٹی ٹو ہنڈڈفیٹی ملین میٹرک ٹن جو اس کے ڈیپوزٹ ہے تو اس کے اوپر کام کیا تھا اسی طرح رجوع کے کیا تو اس سے پھر ایک ایکسپیڈینس دویلپ ہو گیا تھا تو الحمدللہ اس وقت بھی ان ساری ایفرٹ سے پاکستان کے اندر جبکہ ایف ڈی آئی کام ہو رہی تھی آئی گوٹ ان انٹرسٹ فوم بی ای 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 پی بلیٹن آف اسٹریلیا فور اٹو بلین ڈولر انویسپنٹ انٹو دیکھ پرٹیکلر پروژیکٹ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوابوں سے تبیر تکیس سفر ریمان عزیز چند صاحب ہمارے سار مجود ہیں اس ٹائم ہم لیں گے ایک سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آفٹر دی شورٹ بریک آفٹر ملک افتخار صاحب فوم نائنٹی تھری دوہزار پندرہ میں میرے خیال سے کوئی بائیس سالوں کے بعد لہور چمبر کوئی اعزاز آسل ہوا کہ میں لہور چمبر کی نمائند کی کی تھی فیڈریشن میں اس سے پہلے صرف ملک افتخار صاحب بھی آفیس بیرے رہے ہوئے تھے لہور چمبر سے ادروائیز اس پورے عرصے کے اندر کوئی اور لہور چمبر کی طرف سے نمائندہ نہیں بناتا ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تکیس پاورڈ بائی مارڈل سٹیز گروپ آف انڈسٹری میاں صاحب ویلکم بیک میاں صاحب اس کے بعد آپ نے فیڈریشن کے لیے بھی کام کیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیے گا اصل میں فیڈریشن میں یہ تھا کہ میرے والے صاحب جو ان سے ہیں وہ پاکسین سٹیل میلٹر اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے کافی زیادہ فیڈریشن پولیٹکس کے اندر انبولت ہے اور انہی کے توسط سے میری ملاقات احسن منیر صاحب سے ملک افتخار صاحب سے اور تارک سعید صاحب سے گروپ لیڈر تھے بی ای ای پی کے ان کے ساتھ ملاقات تھی اور وہ صرف سے تھی جب میں خود سٹوڈنٹ تھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں لہور چمبر کا مجھے اصل میں موقع ملا ایکزیکٹی کمیٹی ممبر بننے کا اور وہاں تھا جب 2010-12 تو والے صاحب میرے والیڈی اسوسیییشن کے چیرمن بھی رہ چکے ہوئے تھے تو مجھے پھر موقع ملا کہ اس اسوسیییشن کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپنی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں منتقب ہوا ایکزیکٹی فور ایف پی سی سی آئی فرم دیکھ اسوسیییشن ٹھیک ہے اور وہاں تھا اور یہاں تھا اور اسی میں نے اس کیا تھا اور میں نے اس نے کہاں ایف پی سی 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 آئی پھر میں مجھے اتفاق ہوا فیکی جانے کا ایک فورمل ڈیلیگیشن میں مرہوم ارفان کائسر شیخ صاحب جونز سے تھے وہ ہمارا ایک فورمال ڈیلیگیشن لے کے گئے فیکی تو وہاں پہ ان کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کا جو اپیکس ٹرےڈ بوڈی ہے وہ کیسے کام کرتا اور اپنی بزنیس ڈیویلپنٹ کے لیے اور ایزا آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر بوڈی تو آفٹر دوز ایکسپیڈینس دن لیٹر نائی گوڈ انگول انٹو فیڈریشن پھر ہوا اس طریقے سے کہ دوزار پندرہ کے اندر میں دوبارہ منتقب ہوا لہور چمبر کی ایکسپیٹی کمیٹی کی بوڈی کے لیے ایزا ایسی میمبر اس وقت پھر لہور چمبر نے مجھے دوبارہ سے نومینیٹ کیا ایپی سی سی آئی میں ایزا ایکسپیٹی کمیٹی میمبر اور پھر الحمدللہ میں نے الیکشن کونٹیسٹ کیا جو کہ یونائیٹڈ بزنیس گروپ کا دوسرا الیکشن تھا اور وہ بھی ایک بڑا ہی مشکل اور بڑا ٹف الیکشن تھا اس وقت وہ شروع شروع کے دن تھے یو بی جی کی بھی فورمیشن کے تو وہ کچھ زیادہ ہی کمپیٹیٹر تھا ڈیفکلٹ اور ٹف کمپیٹیشن تھا اس میں ہمارے متقابل میں تھے حاجی غلام علی صاحب اور میرے متقابل میں تھے سائی وال چیمبر سے اور اس وقت جب میں منتقب ہوا ایز ریجنل چیئرمن پنجاب تو میرے خیال سے آفٹر ملک افتخار صاحب دوہزار پندرہ میں میرے خیال سے کوئی بائیس سالوں کے بعد لہور چیمبر کوئی اعزازہ سل ہوا کہ میں لہور چیمبر اس سے پہلے صرف ملک افتخار صاحب بھی آفیس بیرے رہے ہوئے تھے لہور چیمبر سے اگر اس پورے عرصے کے اندر کوئی اور لہور چیمبر کی طرف سے نمائندہ نہیں بناتا تو اس کے بعد تو پھر ماشاءاللہ سے کئی لوگ فرڈریشن میں گئے لہور چیمبر میں جس طرح میاں انجم نصار صاحب ہیں خواجہ شاہز بکرم صاحب ہیں اور اب ارفان اقبال شیخ صاحب پریسیڈنٹ ہے تو یہ پھر اونر لہور چیمبر کو ملتا رہا لیکن ایس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب لہور چیمبر نہ بڑا بھائی کا رول جتنے بھی چیمبر سے اچھا میاں صاحب اب آتے ہیں ہم لہور چیمبر کے اوپر ایسے ایسے ایس وی پی سینر وائس پریسیڈنٹ کے طور پر آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کیا خسن اتفاق ہے کہ ہمارے جو پریسیڈنٹ صاحب ہیں اور ایس وی پی صاحب دونوں کا تعلق بگوان پورا سے یہ خسن اتفاق اس کو کہیں گے ہاں ایکزیکلی ایس ایس نائس کوئنسیڈنس ایکچولی نو ڈوٹ سیکنڈلی مجھے بتائیے گا ایسے ایس وی پی بھی آپ کے آنے کے بعد ابھی اس کے لیے کیا نہیں چینجنگز لے کر آئے ہیں تھوڑا سا ویسے تو مجھے پتہ ہے لیکن کچھ مزید آپ بتائیے دیکھیں پہلی بات جو ہے کہ الحمدلہ ایکسپیڈینس 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 میں برا آپ یہ کہلیں اپنینیو نیٹیو ہوں اوکی اور انلائک منی ادر کولیگز اوپائن میں اس چیز کے پر زیادہ ہم برے نا سانی سے اپنی میشیت میں اور اپنی سوسائیٹی کے اندر تنقید کر لیتے ہیں اب بات اصل میں ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل ان جو ان سے ان کی جو تجاویز ہوتی ہیں ان کو پروپلی سہی طریقے سے مرتب نہیں کر پاتے اور اسی طریقے سے ہم حکومت اور مختلف جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کے آگے اس کو نہیں رکھ پاتے ہیں میں اس طریقے سے نہیں سوچتا کیونکہ الحمدللہ اس کے اندر میں جو سمجھتا ہوں کہ دو اس کے پہلو ہیں لہور چمبر کے لحاظ سے یہ تو آپ کی بات درست ہے اور جو کہ لہور چمبر بینگ دہلڈا برادر اور انٹائر ٹریڈ بولی بلکل وہ اس کے اوپر ایک زائد رسپونسیبیلیٹی آتی ہے اور میرا جو فیدریشن کے اندر بھی ایکسپیئنٹ سے اور فیدریشن کے بات اصل میں ایپنڈ تو بکم چیئرمین اور پاکسن سٹیل میلٹر اسوسییشن تو ہاں لیڈی ہیڈ دا اونر اور پریویلیج تو ہیڈ دا ٹریڈ بوڈی تو یہ تیسری ایک ٹریڈ بوڈی ہے جس کا میں حصہ بنا ہوں تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک نولیج اور ایکسپیئنس ہے اب میں یہ بات کہوں گا کہ اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہمارا لہور چمبر کا انٹرنل معاملہ انٹرنلی ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو اور بہتر کر سکتے ہیں پھر اس طریقے سے دوسری بات آتی ہے کہ آپ ایکسٹرنلی جو آپ کے اوپر کام آتا ہے with respect to your government then to your diplomatic court then to the entire world at large یہ تین ایک ڈیفرنٹ آپ یہ کہہ لیں کہ سفیرز ہیں یا سرکلز ہیں جن کے اندر آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے اور آپ کے جتنے بھی وزنسز ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے اگر انٹرنلی میں دیکھوں تو الحمدللہ ہم لوگا سٹاف بڑا بہترین سٹاف اور پورے پاکستان کی کسی کوئی کام نہیں ہوگا اگر میں اپنا مقابلہ اور معاظنہ کرنا چاہوں تو شاید پاکستان بزنس کاؤنسل امریکن بزنس فورم یا اپٹما یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں ان کے ساتھ میرے خیال سے we would be at part now the thing is کہ we being a trade representative body for one of the largest member base in پاکستان having over 32,000 members ہمارے پہ ذمہداری اور قائم وہ اب اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ we need to enhance our capacity and then we need to اصل میں پاکستان کے اندر ہم نے کام یہ کیا ہوگا ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں انہوں نے جانتے بوشتے ہوئے ہم لوگوں کا ایک اس طریقے سے وہ ہماری وہ organizational structure کیا ہوگا ہے کہ ہم کبھی ایک پروپر واز نہ بن پائے اس کی وجہ یہ کہ بزنس community ایسا pressure group should never government اب اسی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بڑی short term planning ہوتی ہے بے شک وہ fpcc آئے ہو بے شک وہ lcc آئے ہو یا کوئی بھی دار آ رہا ہو جو trade body ہے کیونکہ ایک سال کی ٹیم ہے سوچنا اور جو آپ نے بات کرنی ہے وہ maximum it could be for the span of one year only کو بہنی ہے سواری to سواری سواری کیونکہ وہ سواری ایک سال بہنی ہے آپ ایک سال کو گزارنا ہے کے آخری دن تک آپ اس کو کیسے استعمال گرنہ ہے لہو چمبر مطلق میں آپ کو بتاتا چلوں from the very first day from the first of October everything is functional and operative and you have all the authority and the privileges آپ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں تو جس طرح حکومتوں میں ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان وزراء کی یا وزیر آزم کی بات نہیں سنی جاتی ہیں کہاں نہیں منا نہیں جاتا ہمارا الحمدللہ اس طرح نہیں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ you need to come up with long term policies اس کے اندر مثال کے طور پر جو آپ کے انٹرنل جو organizational structures ہیں اسی لحاظ سے جو آپ کی working ہے وہ خیر وہ ایک بڑی ایک لمبی ڈویٹ ہے کہ وہ اس کے اندر میں یہ سوچوں گا کہ پاکستان کے اندر جب یہ لہور چمبر آج سے دس سال پہلے اور آج کے دس سال بعد ایک بڑا ایک different placement ہے اب یہ بھی آ چکا ہے کہ گجرہ والا چیمبر فیصلہ باد چیمبر جو ہمارے اردگر کے جو مختلف چیمبر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو برے اچھے انداز میں improve کی ہے اب i think this is a time that we need to come out as a brand among all the trade bodies that how we are at par and different from the the rest of the chambers اچھا اب having said that this is an internal mindset that i have for lccl اگر آپ externally دیکھیں تو externally جب آپ public advocacy کرتے ہیں یا اگر آپ legislative آپ یہ کہلیں کہ reforms لے کر یا آپ کو بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو ایک working relationship چاہیے حکومت کے ساتھ وہ شاید ہم لوگوں کا نہیں ہے ہم لوگوں سے مراد یہ کہ کسی بھی trade body کا حکومت کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں آپ جتنی مرضی اچھی budgetary proposals ان کو بنا کے بھیج دیں trade policy کے اوپر کام کر لیں ان کے آخر میں political will prevail over any other اور وہی جو political will ہے وہی basically آپ کو ایک پاکستان کی ترقی کے اندر main وہ حائل ہوتی ہے تو اس طرح کر کے میری نظر کے اندر تو سب سے بڑا جو پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوئے in recent time that is a 18th amendment that is a nfc award that is not having multiple more administrative units in form of more. کہ جیسے اب پنجاب ہے آپ نے ایک centralized medium تو رکھا ہے میرے نظر میں وفاق زیادہ centralized ہونا چاہیے تھے اس کے پاس زیادہ طاقت ہونی چاہیے تھی اور administrative level پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کئی اور صوبے ہونے چاہیے تھے تاکہ اس کا جو trickle down effect ہے وہ بہتر ہو سکے پھر سوائے مشرف صاحب کی حکومت کے آہ تک پاکستان کے اندر local body system نہیں آ پا ہے جو کہ بہت ضروری ہے جو کہ میری نظر کے اندر ہماری ترقی کے لیے بہت اہمیت کا حمل ہے ہم لوگ جو تصور کرتے ہیں ایک ایم اے کا کام بیسکلی ایک counselor کا ہے similarly جو ایک ایم اے کا کام ہے اس کا کام ہے کہ اس نے legislation کرنی ہے اور اس کا اپلیچیوڈ اس کا mindset اتنی قابلیت کا ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی reform کر سکے بلکل صحیح جی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اس وقت لاہور چیمبر میں اس وقت ہم لیں گے ایک سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آفٹر دی شورٹ بریک اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بھی سینئر نائب صدر ہوا کرتا تھا وہی کل کو صدر بنا کرتا تھا جی اسی تھا جس کے اندر ہمارے جو سب سے مشہور صدر ہے جو آج وزیر آزم پاکستان ہے میاں شباشیر صاحب جی ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک پاورڈ وائی موڈل سٹیل میرے ساتھ موجود ہے اس وی پی صاحب میاں صاحب ابھی بات اور اسی ٹینور کے اوپر بڑی امپورٹر چیز ہے ٹینور میرے ڈیفرنٹ پاکستان کے جتنے چیمبر سے آنا جانا ہوتا ہے ابھی آپ سے پہلے جب اب پریزیڈنٹ ہے نمان کبیر صاحب سے بھی اس کے اوپر بڑا ڈسکسشن ہوئی تھی ڈیٹیل کے ساتھ کی جو ٹینور ہے اس کا تھوڑا سا بڑھانا چاہیے ایک سال ٹینور کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کم ہے تو وہ بھی اس کے اوپر اگری تھے اور ڈیفرنٹ چیمبرز کے اور کبھی لوگوں کی رائے یقصہ ہیں کہ اس کا ٹینور بڑھنا چاہیے آپ کا کیا حیال ہے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرم بیشو کے ایک سال رہے لیکن دس طریقے سے پہلے یہ تھا کہ جو ایک نئی پرویجر آئی جس نے کہا کہ you can not hold an office in a subsequent year یعنی کہ آپ یکے بعد دیگرے دو offices hold نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کی جو ممانیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے جب آپ یہ کر لیں گے بے شک آپ تو مثال کے طور پر اگر آپ سینئر وائس ڈیسرا پہلے بھی ہمارے گروپ کے اندر چلتا رہا کیونکہ فاؤنڈرز گروپ بھی بیسیکلی مین رولنگ گروپ ہے لاہور چوئیمبر کا الائن سے پہلے بھی it was a founders جو بھی سینئر نائب صدر ہوا کرتا تھا وہی کل کو صدر بنا کرتا تھا جس کے اندر ہمارے جو سب سے مشہور صدر ہے جو آج وزیر آزم پاکستان ہے میہ شباز شیف صاحب وہ پہلے سینئر نائب صدر تھے اس کے بعد وہ صدر بنے اس طرح سے بھی اگر آپ کریں گے تو اس طرح سے آپ کو دو سال بھی ملیں گے اور اس سے ایک سال کی ترم بھی رہ جائے گی اور اس سے ایک سال کی ترم بھی رہ جائے گی اچھا اس it has multiple benefits actually اور جو میں ایک long term policies کہہ رہا ہوں وہ ہوتا ہے یہ کہ جس سے آپ یہاں پہ لہور چمبر میں پچھلے کافی سالوں سے میرے خیال سے 13-19 سال سے زائی درسہ گزر چکا ہے کہ پیار فونڈر الائنس بسیکلی اس کے اقتدار میں ہے لہور چمبر کے تو جب آپ ایک consistency کے ساتھ ایک گروپ کی طرف سے چل رہے ہیں ایک والیوشن کے اندر آپ long term policies بھی introduce کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس گروپ کے ثرو ایک ایسی میز لے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ہمارا اکنومک crisis ہے اس کے لئے یو نیڈ ٹو کم آؤٹ فور ای ٹونٹی فائی ویر لونگ جس کے اندر جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے آپ کے جو انرجی crisis کا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا بجٹری ڈیفیسٹ ہے پھر جو آپ کا بیلنس و پیمنٹ کا معاملہ ہے اور پھر آپ کا یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ ساری چیزیں ریزول ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لئے long term policy اس long term policy کے اوپر جو اس کی implementation اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ کی جو benchmark ہیں timeline کے ساتھ وہ آپ اس کو بھٹ کے ساتھ ساتھ پورے کرتے جائیں اگر ہم nuclear power بن سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا وہ معاملہ مکمل بھی ہو پائے کہ جو بھی حکومت اقتدار میں آئیں بے شک وہ military dictatorship تھی democratic government تھی بے شک وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت تھی لیکن وہ پروگرام continue کرتا رہا اسی نظر کے اندر حکومت پاکستان کو بھی ایک اکنومک plan لے کر آنا چاہیے جو اس بار جو وزیراعظم منتقب ہوئے ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک initiative کی بات کی ہے in form of charter of economy میرے خیال سے اس کو مکمل کرنا چاہیے اس کو سارے stakeholders کو on board اس کے اندر میں کہوں گا خصوصی طور پر not only your civil administration your political establishment and i think your judiciary and military establishment has also to be on board with it اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارا private sector ہے business community کی جو trade bodies ہیں اس کا بھی بڑا ایک رول ہے کہ اگر وہ ادھر سے اکنومک چارٹر آئے تو ادھر سے ہماری طرف سے بھی ایک long term policy کے ساتھ آئے جی میاں سب یہ بتائیے گا کہ after یعنی کہ اس تین اور کے میں میاں آپ کو کہاں دیکھوں گا کہاں دیکھتے ہیں ہم آپ کو یہ تو روایتی پولیٹکس میں کی طرف آنے کہ ٹوٹل بزنس کو فوکس کرنا ہے یہ تو اللہ کی ذاتی بہتر جانتے ہیں یہ کوئی پلانس ہو گئے نہیں ہونسلی سوچا نہیں نہیں خوابوں پر یہ کیا نہیں رکھتے ہیں میں خواب بڑا پریکٹیکل قسم کا آدمی ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کیونکہ خواب یہ ہے کہ میں مطابق موجودہ کرنا � Wong ا slim عائدہیں شاہر تھی ہوں اللہ سے اس سے ٹونسے والی ہولیہ والیہ بھی زندگی صحیح آلہر کے حاصل کی زندگی کوئی خواب حاصل ers قانو remedies سے بہت نفس پر رہے است ناس ایک شخص گیا وفوکسوں تا��یقی entendre ایک شخص گیاں گناہ رہے ہیں طرح سے شخص گیاں اس میں ہر قسم کی ہے خواہشات تو اتنی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ انسان کی کبھی خواہشات کبھی روکی ہیں میرے صرف آپ کی نہیں دیکھتا ہے آپ کی نہیں دیکھتا ہے آپ اتنے فیمس نہیں سوشل ایکٹوٹیز میں یا بیزی نہیں ہے اتنے کیا زیادہ فوکس نہیں کرتے سوشل ایکٹوٹیز کو نہیں الحمدللہ ام ویڈی سوشل سرکلز اور ہرے کے اندری میں بڑا ایکٹیو بھی ہوں لیکن شاید اس کی تشیر میں نہیں کر سکا جسرا پر پہلے بتایا کہ آپ کو میں اس کی تشیر نہیں کرتا کہ میں کس کو کہاں پہ ملا آہ کچھ حد تک میں آپ کرتا ہوں لیکن اس لحاف سے بھی وہ کم ہوتی ہے جتنا لوگ کسی سے بھی ملاقات کریں تو اس کی تشیر کرتے ہیں سکمبر کے حوالے سے آپ امارے ٹریل چینل کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہے آپ تو پلیس مالا پریٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے خدمت ہے میں تمام ویور کے ساتھ ایک رویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے کسی بھی قسم کا آپ کو زندگی میں کبھی موقع ملے کوئی ووڈ کاسٹ کرنے کا تو مہربانی کر کے جو کینڈی ریٹ ہو آپ کے سامنے وہ بے شک جس مرضی جماعت کے ساتھ ہو وہ رولنگ پارٹی یا دھرے سے ہو اس کا تعلق مہربانی کر کے اس کی اپنی ذاتی قابلیت اور اس کا کردار ان دو چیزوں کو لازمی طور پر بے شک وہ کوئی انسان بلکل جیتنے کے قابل نہ ہو پائے شاید ہے ہم لوگوں کی نظر میں تو اس کو اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں حاصل کسی بھی سیاسی یا کسی سیاسی جماعت یا دھرے سے مہربانی کر کے ان لوگوں کو لے کر آئیں جن کا کردار اچھا ہے اور جن کی قابلیت بھی ہو کیونکہ ان دونوں چیزوں کا براہ گہرا تعلق کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے لیے کوئی خدمت یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے اندر نیکنیتی کے ساتھ یہ بھی ضرور رہتا ہے کہ اس کے لیے قابلیت بھی ہو اور یہ بہت کا فارم ہے یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ناظرین میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے مجھے تیم بھی دیا اور آج اب ہمارے سپیشل گیس تھے مورڈل سکیل گروپ اف کمپنیز کے انہوں نے اسپیشل تھنکس بھی بھیجا آپ کے لئے اسلام بھی بھیجا اور ایک سپیشل گفت بھیجوائیا جو آپ کو ہمیشہ یاد لائے گا کہ آپ تک اس سفر میں ہمارے گیس تھے سر یہ آپ کے لئے سپیشل گفت ہے موڈسٹلی گروپ آف کمپنیز کی طرف سے جو آپ کو ہمیشہ یاد لائے گا کہ آپ نے سفر میں ہمارے گیس تھے بہت شکریہ سر تینکیو اور سپیشل تھنکس ٹو مہر کاشف صاحب اعتمار اور جزاک اللہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لئے سریعہ کون سا خریدوں موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگڈ